انوراک دواری نے کچھ دن پہلے ریپورٹ فائل کی کہ مدر پردیش کے پانچ لاکھ بچوں کو جو سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں سائیکلیں نہیں دی جارہی ہیں جس کارن سکول جانے میں انہیں دکتیں آرہی ہیں ایک طرف سائیکلیں کبار ہو رہی ہیں دوسری طرف دی بھی نہیں جارہی ہیں انوراک کو لگا کہ خبر چلتے ہی سرکار ترند قدم اٹھائے گی مگر کئی دنوں سے بھی انتظار کر رہے ہیں اس بیچ بیجے پی سانسد برون گاندھی نے آگر مالوہ کے بچوں کو سائیکل اپہار میں بھیجی ہے شرافت فردین صندیب جیسے کئی چھاتروں کا سفر اب تھوڑا سہانا اور کم ہو گیا ہے پندرہ بیس کلومیٹر پیدر نہیں اب وہ سائیکل سے سکول آ سکتے ہیں سب سے پہلے میں انٹی ٹی بھی کا سکریادہ کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہماری جو ہماری پیڑیت گھٹنا ہے ان کو ریگوٹ کر کے آگے پہنچایا ورون گاندھی جی کو انہوں نے ہماری ان کی سائیتہ سے جپور بھائی کی سائیتہ سے ہمیں وہ خبر پہنچائی ہوں انہوں نے ورون گاندھی جی کو انہوں نے ہمیں سائیکل پردان کی اسی سائیکل سے ہمیں پیدل نہیں چلنا پڑے گا ہم سائیکل سے جلدی پہنچ جائیں گے اور اسکول میں پہنچیں گے اور ہمارا جو خواب ہے پولیس بننے کا وہ ہم پولیس بن کے دکھائیں گے ہمارے جو بچے گاؤں سے آتے تھے پیدل تو انہوں نے بہت کٹنیاں ہوتی تھی ملدہ اب قریب چھے کلومیٹر آنا جانا پیدل پڑتا تھا اور اب یہ جو سائیکل سے آئیں گے تو ہمیں ان بچوں کی سویدہ ملے گی اور ٹائم سے بس پکڑ کے وہ ہمارے اسکول پر رابط کر لیں گے اینڈی ٹی وی پر خبر دیکھ کر سانسد ورون گاندھی نے ان بچوں کے لئے سائیکل بھیجوائی ہے ورون گاندھی جی نے جو یہ سائیکل ویترن کروایا ہے یہ اپنے آپ میں میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں ایک سمویدن شیلتا کا ادھارن ہے کہ ضرورت مند لوگوں کو سائیکل کی سمجھیا کا سمجھار اینڈی ٹی وی کے پرائم ٹائم میں چلا اور انہوں نے جو مطلب سائیکل یہ اپلبد کرائی بیسے پچیس بچوں کو سائیکل بھلے ہی مل گئی ہو مگر مدد پردیش کے ہزاروں بچوں کی امیدیں ابھی بھی پوری نہیں ہوئی ہیں جس سرکار سے رفتار کی امید تھی اس نے تو سفر شروع بھی نہیں کیا لیکن کم سے کم ورون گاندھی کی پہل سے پچیس بچوں کی ہی سائیکل میں خوشیوں کا پہیہ ضرور لگ گیا آگر مالوہ سے اپنے سہیوگی زفر ملتانی اور بھوپال سے کیاملہ پرسل رزوان خان کے ساتھ اینڈی ٹی وی انڈیا